بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سیوڈیو میں خوش حمدید نظرین آج کی ویڈیو دیفنیٹلی دوڑی سی لمبی شاید ہو جائے لیکن یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ میں اس میں بہت ہی زیادہ آپ کو انفرمیشن جو ہے بہت یونیک انفرمیشن دینے والا جو شاید ہی کسی لیے دیئے ہو ٹھیک ہے تو چونکہ مجھے خود بھی جو مسئلہ آتے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں ان کا جو میں سلوشن کرتا ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو کوشش کرنے کے اس ویڈیو کا آپ فل دیکھیں خاص کر جو ہمارے ٹیکنیشن حضرات ہیں ان کو زیادہ تر اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا زیادہ تر موسٹلی پتہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہمارے جونئر ٹیکنیشن ہیں ان کو زیادہ تر اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو نظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کٹ میں نے کیوں پکڑی ہوئی ہاتھ میں تو ہوا یوں کہ دو تین دن پہلے میرے پاس ایک الگی واشنگ مشین کی کمپلین آئی ایک کسٹمر کی تو کافی زیادہ ڈ مارڈل تھا تو جب میں اس کے گھر میں گیا ہوں تو کسٹمر نے مجھے یہ پولا ہے کہ یہ جو ہماری واشنگ مشین ہے بلکل ڈیٹ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ سے جس طرح ہم چیک کرتے ہوتے ہیں میں جو وائر ہوتی وہ بھی میں نے چیک کی جو تار وغیرہ بھی میں نے دیکھ لی کہیں چوو اگر ہیں تار وغیرہ تو نہیں کٹی تو باقی وائرنگ مجھے اوکے ملی بالکل پھر اس کے بعد جب میں نے یہ والا پینل کولا اس کا یہ جو پی سی بی کا پینل ہمارا ہوتا ہے ڈسپلی پینل دونوں ہوتے ہیں نا تو جیسے میں نے اس کو پلٹایا تو پہلے سے اس میں مددب کسی نے کام اغیرہ بھی کیا ہوا تا ریپیئر بھی ہو چکی تھی یہ کٹ اور جب دوبارہ یہ زینر ریوٹ تو میں نے سامنے اس کا ڈیٹ ہے تو اس کے علاوہ جب میں یہ لے کر گیا تھا کسی ریپیرنگ والے کے پاس تو اس نے پھر مجھے تین چار مندوں نے مجھے بولا کہ یہ ریپیئرے بل نہیں ہیں تو آپ اس طرح کریں اس طرح کی کوئی دوسری کٹ جو ہے وہ آرینج کر لیں ٹھیک ہے تو پھر میں گیا ہوں ایل جی والوں کے پاس اس طرح کی گیٹ بھی آویلیبل نہیں تھی انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس یہ نہیں آتی اب تو نظرینٹ کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کو اتنی ساری لمبی سٹوری بتائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی واشنگ مشین کو یا جب آپ کی اپنی واشنگ مشین ہے یا اگر آپ ٹیکنیشن ہے کسی واشنگ مشین کی کمپلین پر آپ چلے جاتے ہیں وہ اولڈ مارڈل ہو یا اس طرح کی کوئی واشنگ مشین ہو جس کا یہ پینل بازار میں یا کمپنی میں آویلیبل نہ ہو اور وہ جو ہے اولڈ مارڈل ہو یا اس کا کوئی اس طرح مسئلہ ہو کہ وہ ریپیئر بھی نہ ہوتی ہو اس طرح کی اس طرح بھی ریپیئر نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے تو یہ ویڈیو بیسکلی میں اس مقصد کی بنا رہا ہوں تھا کہ آپ لوگ کو یہ جو ہے مل سکے اس چیز کی ٹھیک ہے جو کہ میں نے پرسند کے خود بھی اس کا حل کیا تو پھر نظرین اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر آپ نے گبرانی کی ضرورت تو نہیں ہے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کو یہ چاہیے تو میں اپنے نمبر دے دوں گا سکرین کی اوپر تو آپ میرے سراب تک کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے یہ پروائیڈ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جو اس کی مطلب ریزنیویل پرائیس ہوگی اس میں میں آپ کو پروائیڈ بھی کر دوں گا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کل یونیورسل پی سی پی کٹ آ رہی ہیں تو پھر میں نے جا کی یہ پرشیز کی ہے باہر سے لیکن اب لگانے کا اس کا اور اس کا طریقہ جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کا یہ والا ہے تو آپ نے ہیزیٹ اس کے جیک لگا دی اس میں پھر آپ نے صرف فرق یہ کرنا ہے کہ اس کی جو وائرنگ ہوتی ہے نا یہ پھر ہم نے سٹارٹنگ سے نیو وائرنگ اس کی کرنی ہوتی ہے اس وائرنگ پہ یہ کبھی بھی پھر نہیں چلے گی ٹھیک ہے مطلب جو آپ کی واشنگ مشین کی پرانی کمنی کی طرف سے جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ اس پہ ورک نہیں کرے گا اس کیلئے پھر آپ نے الگ سے وائرنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈی میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیاگرام کی مدد سے سمجھاؤں تو انشاءاللہ میرے پاس اس طرح کی اور ایک اور کمپلین بھی اگر آتی ہے تک بھی اگر نہیں آتی تو انشاءاللہ میں ارینج کر کے پریکٹیکلی بھی آپ کو آپ کیلئے ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس واشنگ مشین کا انوارسل پی سی بھی ہے اس وی کے اندر ہمارے پاس ایک اس طرح کی کٹ آویلیبل ہوتی ہے اس طرح کی چوٹی سی کٹ ہوتی ہے تقریباً اتنی سائز کی ہوتی ہے ٹھیک اتنی سائز کی سنگل کٹ ہوتی ہے اور ایک اس کے ساتھ ہمارا کنٹرول پینل ہوتا ہے اتنا سا جو کارڈ ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اس کے ساتھ اپنا وارٹر لیول کا سنسر بھی آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر لیول سنسر اور کچھ تمبلز اس کے اندر آتے ہیں مطلب یہ تین چار چیزیں اس کے اندر کمنی کی طرف سے آئی بھی ہوتی ہے تو جب بھی آپ اس کی وائرنگ کرنا چاہیے یہ والا کٹ لگانا چاہے تو آپ نے یہ والی جو سامان ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اس والی کٹ کے ساتھ مطلب پرانا اس کا جو وارٹر لیول سنسر تھا جو کمنی کی طرف سے پیٹڈ آیا تھا وہ اپنے اتارنا ہے اور اس کی جگہ آپ نے اس کا جو اپنا وارٹر لیول سنسر ہے وہ اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس کٹ کے ایکارڈنگ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی جا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کٹ کی میں آپ کو یہاں بھی تصویر بھی ڈسپلی کرا دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئی ڈیا ہو جائے کیونکہ یہ میرے پاس خیال لیکن میں آپ کو وہ کنسپٹ آپ کا طرح سا کلیر ہو جائے اور آپ کو یہ چیز جو ہے انفرمیشن آپ کی ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی میں ڈیاگرام کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں ایک اور چیز بھی میں یہ نظرین آپ کو یہاں پر ایڈ کرتا چلوں اگر آپ یہاں پر غور کریں گے تو جب میں کچھ جیسی آپ پلٹائیں گے تو اس ساتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل جو آپ کا پی سی بی پینل ہے نا یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریکٹینگل کا تو اس کے اندر اگر آپ جو آپ غور کریں گے ایک ایک چیز کی یہاں پر وائرنگ دی گئی ہوتی ہے ویسے جس طرح کی یہ ہمارا وارٹر لیول سنسر آ گیا اس سے جو تین پوائنٹ نکل رہے تو ان کی تین پوائنٹ یہاں پر کنیکٹ ہے اور یہ ہمارا جو دور سوچ ہے اس کی دو پوائنٹ یہ رہے اور یہ جو ہمارا نیوٹرل اور فیز ہے وہ نکل کے یہاں پر آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ لکا بھی ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر لے لکا ہوتا ہے اس میں کوئی انڈ بوڑی کاشن یہاں پر یہاں پر موٹر کی جو رننگ اور سٹارٹنگ ہے وہ لگی گی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اس طرح وہ بڑی بات نہیں ہے بہرحال انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ٹریکٹیکل بھی کر کے دکا دوں گا بہت چلی اور اسی ویڈیو کا لنک میں اس کے ساتھ بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو آپ ایسی اس کو لگانا چاہیں تو اس کی وائرنگ سب سے پہلے آپ اس کو اس کی وائرنگ و دی واشنگ مشین کی مطلب جس طرح کے ہمارا دور سوچ ہو گیا جس طرح کے ہمارا درین موٹر ہو گیا ان لیٹ پال ہو گیا اور موٹر کی جو تارے ہو گئی ہیں تو سینسر کی تو یہ ساری سب سے پہلے تو آپ نے ٹریس کرنی ہے اگر آپ اس کو خود سے لگانا چاہیں ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے آپ نے ٹریس کرنی ہے کہ کون سی تار کہاں سے آ رہی ہے تو باقی اس کے جو ہم نے بیڈی کبورڈ بنایا تھا تو باقی اس کا اسی طرح کا ہی سٹرم ہے مطلب کہ نیوٹرل ہر ایک چیز کو ہم نے ڈائریک دے دینا ہے اور فیز جو ہوگا فیز ہمارا پی سی اس بھی کٹ سے کنٹرول ہوتا ہوا اس چیز کی طرف جائے گا اگر ہم اس کو اس سے موٹر کو کرتے ہیں یا ڈرین موٹر کو کرتے ہیں یا اس کو ان لیٹ وارٹر کو کرتے ہیں فم جو ہوتا ہے ہمارا ناظرین اس کا انشاءاللہ ایک دن پریکٹیکل تو کریں گے کریں گے لیکن اس دبے کی پیچھے خواہن لوگوں نے یہ ڈائگرام دیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر نیا ٹیکنیشن بھی اس کو لگانا چاہیں تو وہ اسی لیو اس کو لگا سکے تو اس ڈائگرام کے بارے میں توڑا آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ نے اس ڈائگرام کے وارنگ کرنی ہے جو کہ ہمارے ٹیکنیشن نظرات ہیں ان کو تو یقین پتا چل جائے گا بارال جو ہمارے نئے ویورز ہیں یا جونئر ٹیکنیشن ہیں جو ان کو اتنی سمجھ نہیں ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ میں پریکٹیکل اس کی اوپر بھی ویڈیو بناوں گا بارال اتنا فیلال کیلئے اتنا سمجھ لیں کہ کس طرح ان کی وارنگ وغیرہ ہوتی ہیں ٹیک ہے تو یہ آپ سمجھ د لوگوں نے دی ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں یہاں پہ یہ وارٹر لیول سنسر کی بھی تین پوائنٹ دی ہوئے ہوتے ہیں ٹیک ہے اور ساتھ میں اگر آپ یہ دو پوائنٹ اور دے گئے تھے یہ دور سوچ کے ساتھ یہ کریکٹ ہے ٹیک ہے تو میں سٹارٹنگ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی واشنگ مشین کی جو پرانے جیکس ہوتے ہیں جو آپ نے پرانے کٹ میں لگائے ہوئے تھے ٹیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جیکس کو ختم کر دینا ہے ٹیک ہے لیکن نہیں کہ mil terror کرنے سے پہلے آپ نے ان تاروں کو trace کرنا ہے کہ کون ستار کہاں سے آ رہی ہے ٹیک ہے تو علاق الگ تاروں پہ آپ نے marking کر دینا بھی ہے کہ یہ والی طار مثال کے دور پر motor سے آ رہی ہے اور یہ والی طار مثال کے دور پر drain pump سے آ رہی ہے یودین سنسر کی تار ہے تو واٹر لیول سنسر کی تار ہے تو حریک چیز کو مارک کر دینا ہے پر اس کے بعد آپ نے اس پینل کے اندر آنا ہے اس پینل کے اندر آنا ہے تو آپ نے تب جائے کے آخر میں جیکس لگانا ہے مطلب جو جو تمبل اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ نے لگانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جس طرح ہم بجلی کتا وائرنگ کرتے ہیں ایک ہم گراؤنڈ نیوٹل لے لیتے ہیں وہ بلپ کو بھی مل جاتا ہے پنکی کو بھی مل جاتا ہے سب چیزوں کو مل جاتا ہے بیسیکر یہ ساری وائرنگ اسی کی طرح آپ نے کرنا ہے سیم اسی کی طرح ٹھیک ہے تو یہ آپ اگر دیکھ لیں یہ نیوٹل اور فیس ہمارے پاس یہاں پر شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیوٹل اور لائنگ مطلب نیوٹل اور فیس تو یہ جو نیوٹل کی طرح ان لوگوں نے یہاں سے نکالی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی سیدھی آ رہی ہے اور یہ اوپر جو پی سی بی کے اندر نیوٹل کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو سیدھی مل رہی ہے یلو لائن آپ کو شاید دیکھ رہی ہوگی اور یہاں سے پھر نکل کے اسی طرح کو ان لوگوں نے دیا ہوا ہے یہ جو ہمارا ڈرین موٹر ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے کنیک کیا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے بھی نکال کی ان لوگوں نے دی ہوا ہے وہ وارٹر انلٹ وال کو ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی نکل کے پھر موٹر کی ایک پوائنٹ کو ان لوگوں نے دے دی ہے مطلب جو ہمارے موٹر کی کامن پوائنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے کنیک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ایک طبی کی بیگ سٹ بھی خاما خواب بنا ہوتا ہے تو وائرنگ کو ٹریس کرنے کے بعد آپ نے نیوٹرل سارا یہاں سے ان کو دے دینا ہے ٹھیک ہے ہر ایک چیز کو پہنچا دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی جو وارٹر لیول سنسر کی تارے آتی ہیں ٹھیک ہے تو ایز ایٹ اس جس طرح یہاں پہ ڈائیگرام میں شو ہو رہی ہیں یہاں سے نکل کے ایک پوائنٹ دینی ہے اور بیچ والے بیچ والے میں لگا دینا ہے اور رائٹ سیڈ والے رائٹ سیڈ والے میں لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارے ڈور سوچ کے دو تار ٹھیک ہے اگر کسی مشین میں ڈور سوچ نہیں ہے تو آپ نے اس کو بائی پاس کر دینا ہے مطلب ان دونوں پوائنٹوں کو آپس میں شارٹ کرنا ہے غلط آپ نے شارٹ نہیں کرنا بہت دیہان سے آپ نے کرنا ہے جس کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیفٹی سوچ ہے یا ڈور سوچ ہے تو ان دونوں پوائنٹ کو آپ نے شارٹ کر دینا ہے بس میں غلط تاروں کو کبھی بھی شارٹ نہیں کرنا نہیں تو آپ کی کٹ جو ہے وہ جل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس پوائنٹ کو آپ نے جو آپ کا مین نیوٹل آ رہا ہے مین نیوٹل آپ نے اس کو دے دینا ہے اور ساتھ میں یہ جو لائن والا آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے لائن مطلب فیز باریدار دے دینا ہے � باقی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کچھ کٹوں میں ہینڈ واش کو اپشن ہوتا ہے اور کچھ کٹوں میں ہینڈ واش کو اپشن نہیں ہوتا صرف انلٹ وارٹل اور ساتھ میں ڈرین موٹر کا وہ دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہینڈ واش کو اپشن ہوتا ہے یہ بسیکلی وہ والا پوائنٹ ہے جو ہمارے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص کر ہمارے پرانے موٹر کی جو آرٹومیٹک واشنگ مشین ہے اس کے اندر جو ڈرین موٹر لگی ہوتی ہے ان میں سے دو فنکشن ہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ لگاتے ہوترین وارٹل کے ساتھ تو وہ موٹر پل آؤٹ کرتی ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ہوتر انلٹ وال سے بھی ہم نے ایک دار ایز فیز ہوتر انلٹ وال کو ہم نے ایک دار فیز والی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے یہاں سے دینی ہے ہوتر انلٹ وال سے نکال کے اس کٹ کو اس پونٹ میں لگانی اور باقی ہمارے پاس دو پونٹ بج رہے ہیں یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بسیکلی ہمارے موٹر کی رننگ اور سٹارٹنگ پونٹ ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو مشین ہے وہ جب واش کرے کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز جو روٹیٹ ہوتی ہے دو بے جو چلتی ہے یہ بسی قریب ہو دون آپ کے پونٹس ٹرائل بیس میں نے یہ ویڈیو گا لائی ہے انشاءاللہ یہ پریکٹیکل اس کی اوپر بنائیں گے آپ کو دیکھائیں گے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کی کس طرح ہم نے وائر کی ٹریسنگ کرنی ہے اور کس طرح ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے آپس میں اور کس طرح ہم نے اپنے واشنگ مشین کو رن کروانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتا ہے ایک نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی